نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے اسماران کا طریقہ آپ سروادک پرن روپ سے اللہ تعالی کا اسماران و ذکر کرنے والے تھے بلکہ آپ کا سارا وار طالب ہی اللہ کے ذکر سے اوت پروت ہوتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے جاگتے تو اللہ کا ذکر کرتے جب نماز پرارم کرتے اور جب مسجد میں پرویش کرتے تو اللہ کا ذکر کرتے بھور سانج وشتر دھاران کرتے سمیں گھر سے نکلتے یا گھر میں پرویش کرتے سمیں شوچالے میں گھشتے سمیں وضو کے پرو ایم پشچات ازان سنتے سمیں چاند دیکھتے سمیں کھانے کے پہلے اور بعد میں ایم چھیکتے سمیں ہر سمیں آپ اللہ تعالی کا اسماران کرتے رہتے تھے سنتوں کی گھرانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس چیزیں فطرت ارثات نئے سرگکتہ میں سے ہیں موچھے کاٹنا داڑھی بڑھانا مسواک کرنا ناک میں پانی ڈالنا ناخن کاٹنا انگلیوں کے جوڑ کو دھونا بغل کا بال اکھارنا پیڑو کے بال کاٹنا تتھا استنجہ ارثات ملمت رتیہ کے پشچات جل پڑیو کرنا اور روایت کرنے والے دس نوی بات بھول گئے دایا کو پرسند کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتا پہننے کنگی کرنے پاکی حاصل کرنے لینے دینے میں داہینی اور سے آرم کرنا پسند تھا کھان پان تتھا پاک ہوتے سمیں آپ داہینی اور سے پرارم کرتے تھے جبکہ شوچالے تتھا اسی کے سمان گندگی کو دور کرتے سمیں بائیں اور سے پرارم کرتے تھے سر مونڈرے میں آپ کا طریقہ یہ تھا کہ یا تو آپ پورا موڑتے یا پورا چھوڑ دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسواق کرنا داہتون کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھک پی رہا تھا روزے کی استھیتی ہو اتھوا بینہ روزے کی پرتیک استھیتی میں آپ داہتون کیا کرتے تھے نیل سے جاگنے کے پششات وضو کے سمیں نماز کے سمیں گھر میں پرویش کرتے سمیں آپ مسواق کرتے تھے اور آپ کے داہتون کے روپ میں پیلو کی لکری کا پریوگ ہوتا تھا ارثات آپ داہتون پیلو کی لکری کا کیا کرتے تھے خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو اتینت پیرے تھی اور آپ اس کا اتدھک پریوگ کیا کرتے تھے